السلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سارا خان اور فلک شبیر کی کچھ تین پہلے سارا خان اور فلک شبیر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی وہ سارا خان کی دس سالہ ملازمہ کی تھی جو فلک شبیر نے لوگوں کے ساتھ شیئر کی جہاں پر سارا خان اور فلک شبیر کی دس سالہ ملازمہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی اس ویڈیو کو لوگوں نے بے حد پسند کہ سارا خان اور فلک شبیر کی اپنی دس سالہ ملازمہ کے ساتھ ایسا رویہ دیکھ کر لوگوں نے سارا خان اور فلک شبیر کو کافی اپریشیٹ بھی کیا بتاتے چلیں سارا خان اور فلک شبیر جب کھانا کھانے کے لیے ریسٹران گئے تو دس سالہ ملازمہ جو سارا خان کی ننی پریقہ خیال رکھتی ہے اور علیانہ فلک کے سارے کام کرتی ہے اس کو بھی ریسٹران کھانا کھانے ساتھ لے کر گئے جو ریسٹران میں سارا خان کی اپنی دس سالہ ملازمہ کے ساتھ ایسا رویہ دیکھ کر آپ بھی شاک رہ جائیں گے سارا خان اور فلک شبیر کی نئی ویڈیو آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل سبکرائب کر نل بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری میں ایسی بہت ساری اداکاریں موجود ہیں جو میر ہونے کی وجہ سے اپنی ملازموں کے ساتھ انتہائی برا سلوک رکھتے ہیں ریسینٹلی نادیا حسین کے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی جس میں نادیا حسین اپنی ملازموں کو کافی ڈانٹ رہی ہوتی ہے اس پر لوگوں نے نادیا خان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ ہماری انڈسٹری میں ایسی بھی بہت ساری اداکاریں موجود ہیں جو اپنے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ملازمہ کا بھی بے حد خیال کرتی ہیں اور اپنی ملازمہ سے گھر کے کام کروانے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی رکھتی ہیں اور سارا خان کا شمار بھی انہی اداکاروں میں ہوتا ہے سارا خان اپنی ملازموں کے ساتھ کافی اچھا سلوک رکھتی ہے اور فلک شبیر سارا خان اور اس کی ملازمہ کی ویڈیو بنا کر سارا خان کے تمام مداہوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مداہوں کے دل میں سارا خان کے لیے پیار اور بھی زیادہ ہوگیا ریسینٹلی ریسٹران میں کھانا کھاتے فلک شبیر نے سارا خان اور دس سالہ ملازمہ کی ویڈیو بنا کر آپ نے تمام مداہوں کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں آپ کو سارا خانر کی اپنی دس سالہ ملازمہ کے ساتھ رویہ دیکھے کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ